بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کورٹ کے قطعی آرڈر کے خلاف کاروائی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو پارٹی ٹو سوٹ ہو لیکن سیکشن بارہ دو کے اندر سیکشن بارہ دو سی پیس یونی سو آٹھ میں اینی پرسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اب اینی پرسن معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو کسی کتی ڈگری کے آرڈر سے متاثر ہوا ہے جو ڈگری یا آرڈر فراڈ کی بنا پر مس ریپرزنٹیشن کی بنا پر یا وانٹ آف جوریزکشن کے باوجود جائے کیا گیا ہے وہ عدالت سماعت میں اس کتی ڈگری یا آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے یعنی سیکشن بارہ دو سی پیسی انیس سو آٹھ کو صرف فریقین مقدمہ تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کا کوئی بھی رائٹ اس کتی حکم یا ڈگری کی وجہ سے متاثر ہوا ہو خواہ وہ فریقین مقدمہ نہ بھی ہو اس حوالے سے بیسیوں عالی عدلیہ کے بیسیوں کے اسلاحس موجود ہیں دو ہزار تین سی ایمار پیج ہے وان ٹو زیرو ٹو اور نائنٹین نائن سی ایمار پیج ہے وان فائی وان سکس ہے اور ٹو تھاؤزن فور سی ایمار پیج سیون فور زیرو اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے اب معاملہ اس نکتے پہ ہے اور اینی پرسن کا نکتہ بیسیوں کے اسلاحس اس میں عالی عدلیہ کے موجود ہیں اور کسی کے اسلاح میں بھی اس فیکٹ سے اختلاف نہیں کیا گیا کہ سیکشن بارہ دو میں پرسن سے مراد صرف فریقین مقدمہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جس کے خلاف فراڈ مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کے باوجود ڈگری حاصل کی گئی تھی اور جب انیس واسی میں آرڈیننس نمبر ٹین سیکشن بارہ کے اندر ایڈیشن کی گئی تھی سیکشن ٹو کی تو اس کے فوری بعد شروع شروع میں لاہورہ ایکوٹل کے اندر ایک دعوے کے اپیل میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ سیکشن بارہ سب سیکشن دو مجموعہ ذابطہ دیوانی انیسو آٹھ میں پرسن کا جو لفظ ہے اینی پرسن کا صرف وہ شخص ہے جو ڈگری میں فریق مقدمہ ہے یہ شروع شروع کی بات ہے اور اس کے فوری بات پشاور آئی کورٹ میں ایک کیس گیا اپیل چل رہی تھی تو اس میں کہا گیا کہ اینی پرسن سے مراد فریق مقدمہ تک محدود نہیں ہے بلکہ کوئی بھی شخص اس سے اس سے مراد ہے اب یہ ایک ایسی کنٹرڈکشن تھی کہ کیا اس فائنل ڈگری اور فائنل آرڈر کے خلاف صرف اور صرف پارٹیز ٹو سوٹ جو ہے انہی میں سے کوئی بندہ آ جائے گا یا کوئی بھی بندہ جس کا کوئی حق متاثر ہو رہا ہے اب یہ ایک بارٹ پڑی کنٹرڈکشن تھی اس سے اختلاف تھا لمبا چھوڑا اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک لارچر بینچ قیم کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا اس لارچر بینچ کی نسیحن میں کہ ایک پرسن سے مراد صرف فریق مقدمہ شخص نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو فراڈ مش ریپرزنٹیشن اور عدالت کے اختیار سمات نہ ہونے کی بنا پر کوئی ڈگری یا قطی حکم سے متاثر ہوا ہے دورانے سمات خواہ وہ پارٹی تو سوٹ نہیں تھا لیکن وہ اینی پرسن اے پرسن کی افتاریف میں آتا ہے اور وہ بارہ دو کی اپلیکیشن دے سکتا ہے اب ایسا شخص جو کسی دوسرے شخص کے خلاف کسی ڈگری کے خلاف خاروائی کرنا چاہے لیکن جو اصل پارٹی ہے سوٹ کی وہ ڈگری کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا یعنی جس پارٹی کے خلاف وہ ڈگری ہوئی ہے وہ چیلنج نہیں کرنا چاہتا دین دیگر شخص جس کا کوئی رائٹ ہی انفرنج نہیں ہوا اس ڈگری سے اس آرڈر سے اور جب جن لوگوں کے رائٹ انفرنج ہو رہے ہیں یا جن کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں جب وہ بارہ دو کی اپلیکیشن نہیں دینا چاہتے تو خامحہ میں کوئی شخص آکے بغیر کسی رائٹ رکھنے کے بغیر اس ڈگری اور آرڈر کے اس کے کسی رائٹ کو ٹچ کرنے کے خام خام میں مو اٹھا کے سیکشن بارہ دو کی اپلیکیشن نہیں دے سکتا اس حوالے سے دو ہزار سات ایسی ایم آر پیج وان زیرو ٹو تھری پیج جو ہے یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے سیکشن بارہ دو کی اپلیکیشن کے لیے سی پی سی اونی سو آٹ کے اندر کوئی خاص طریقے کار نہیں دیا گیا اور صرف یہ درج ہے کہ جو شخص کسی قطعی دیگری یا آرڈر کے خلاف فراڈ مس ریپرزنٹیشن یا جو عدالت جس نے اس کو سماعت کیا ہے دیگری جاری کیا ہے آرڈر جاری کیا ہے اس کو اختیار سماعت نہیں تھا لیکن اس دیگری جاری کر دی ہے تو وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنا چاہے تو وہ صرف اسی عدالت کو جس نے وہ قطعی دیگری آرڈر چاری کیا ہے اس کو صرف درخواست دے گا دین عدالت سیکشن بارہ دو کی اپلیکیشن لینے کے بعد کاروائی شروع کرے گی اور اس کے فیصلے کے خلاف کوئی الہدہ سے کوئی نہیں دی گئی ہے اس حوال سے ایک لینڈمارک جسمنٹ ہے دو ہزار چھے سی ایم آر پیج ہے وان فائی تری زی اور ٹو تھاوزن تری سی ایم آر پیج ہے وان زی رو فائی زی اب یاد رکھے کہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ سیکشن ایک سو دیوانی میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو طریقے کار دعواجات کے لیے مجموعہ عذابتہ دیوانی انیسو آٹھ میں دیا گیا ہے وہ ہر سیول جوریس دکشن رکھنے والی جو عدالت ہے اس کے اوپر سیکشن بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے اس پہ بھی اطلاق ہوگا اور وہ سیول جوریس دکشن رکھنے والی عدالت کرتی ہے اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے دو ہزار تیرہ وائی الار پیج ہے فائیو سکس فائیو اب یاد رکھیں گا کہ جس کورٹ نے وہ فائنل ڈیکری آرڈر جاری کیا اسی کورٹ کے اندر جب اپلیکیشن سیکشن بارہ دو سی پی سی انیس وار دی گئی ہے اور اس میں جو دیئے گئے کوائیف کے لیے اس کے حق میں اور اس کی محالفت میں شہادت ضروری ہو اس فراڈ کو ثابت کرنے کے لیے تو اس اپلیکیشن کے کوائیف جو ہیں کنٹینٹس جو ہیں ان کو ثابت کرنے کے واضح ہوئی تھی دو ہزار دو سی ایم آر پیش ہے ٹو ڈبل ڈیروں تھری کے اندر اور پی ڈی دو ہزار دو سپریم کوٹ آف پاکستان پیج فائیب ہنڈرڈ میں اس بات کو واضح کیا گیا اس کے علاوہ دو ہزار ایک سی ایم آر پیج فورٹی سکس جو ہے وہ اس حوالے سے اس پوائنٹ کو کہ جو کنٹینٹس آف اپلیکیشن بارہ دو ہیں اس کنٹینٹس کے حق میں اور محالفت میں جو شہادت ضروری ہے تو شہادت پیش کرنا لازمی ہے اس کے علاوہ آلہ عدلیہ کے اس میں بیسیو کے اصلاح ہیں کہ اگر سیکشن بارہ دو کے تحت اپلیکیشن دی گئی ہے تو اس مقصد کے لیے علایدہ سے دعویٰ نہیں ہو سکتا کیونکہ بارہ دو تو ملٹیپلیسٹی آف سوٹ کو بار کر رہی ہے اور اسی طرح اگر کوئی دعویٰ چل رہا ہے تو اسی مقصد کے لیے سیکشن بارہ دو کے تحت کوئی اپلیکیشن نہیں دی جائے گی یہ سوالے سے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے انیس سو بانوے اسی ایم آر پیش ہے نائن ون سیون کے اندر اور نائن نائن ٹو اسی ایم آر پیش ہے ون نائن زیرو ایٹ کے اندر اس پوائنٹ کو واضح کیا گیا اب یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ نے فراڈ کی پلی لی ہے سیکشن بارہ دو کی اپلیکیشن میں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط شہادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے فراڈ کو ثابت کرنا پڑتا ہے مثلا اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے دو ہزار نو سی ایمار پیج ڈو تھری سکس ہے اور جب بھی آپ نے فراڈ یا مس ری پرزنٹ کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ایشو فریم بھی ہونے چاہیے کیونکہ ایشو آئیں کے سامنے دین شہادت آئے گی کہ برڈن او پروف اس پوائنٹ کو یعنی اس کٹینٹ کو کس نے ثابت کرنا ہے اس کے حق میں یا اس کی محالفت میں اس حوالے سے ایک لین مار سیجمنٹ ہے سیون سی ایمار پیج ہے سیون ٹو سکس اور ٹو تھاوزن ایٹ ایمار پیج ہے فورٹی سکس اور ٹو تھاوزن ایٹ ایمار دوزار آٹھ ایمار پیج ہے ٹو سکس اور ٹو تھاوزن ایمار پیج ہے فورٹی سکس لیکن یاد رکھئے گا کہ جو سیول کوٹ جس نے وہ جاری کیا تھا اس میں سیکشن بارہ دو جس میں اپنے اپلیکیشن دی ہے اسی کوٹ میں اس عمر کی ایشو فریم کرنے کی اور شہادت کلب بند کرنے کی پابند نہیں ہے اور عدالت صرف اس ثبوت پر بھی فیصلہ کر سکتی ہے جو پرام افشائی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے اگر وہ واضح ہو رہا ہے کہ جناب یہ مصری پرزنٹیشن ہے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں اسی سے ثابت ہو رہا ہے پھر ایشو فریم یا تو عدالت سیکشن بارہ دو کے تحت باقاعدہ طور پر فیصلہ کر سکتی ہے اور اس ڈگری اور فائنل آرڈر کو کینسل کر سکتی ہے اس حوالے سے دو ہزار تین ایسی ایم مار پیج وان زیرو فائیو زیرو اس بات پر ڈیبیٹ کرتی ہے اور ایک ایسی ہے سپریم کورٹ آرڈر پاکستان کی جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس پوائنٹ کو نوٹ کیا گیا تھا اور اس پہ بحث کی گئی تھی دو ہزار چھے ایم مار پیج ہے فائیو تری ون اور پی الڈ دو ہزار چھے سپریم کورٹ آرڈر پاکستان سکشن بارہ دو کے ان کو زیر دفعہ پینتیس اے جو سپیشل کاسٹ عدالت ڈالتی ہے تو مجموعہ اضافتہ دیوانی پینتیس اے کے تحت عدالت اپیل میں دی گئی ہو تو عدالت اپیل کاروائی عدالت دیوانی کو منتقل پینلٹی ڈال کے اس کو منتقل بھی کر سکتی ہے تاکہ جو سپیشل سرکمسٹانسز میں سپیشل کاسٹ کے ساتھ جب یہ معاملہ آگیا ہے تو کسی اور دیوانی اضافتہ میں یہ اپلیکیشن منتقل ہو سکتی ہے تاکہ وہ شہادت کو کلم بند کرے اگر ضروری سمجھے اور فیصلہ دے اس حوالے سے پی ایل ڈی سپریم کورٹ پاکستان پیج ہے دیتی ہے اس کے علاوہ یاد رکھے گا کہ دادرسی کے طور پر عدالت ڈگری کو سیکشن بہاردوں کے تحت منصوب بھی کر سکتی ہے یا دیگر کوئی بھی دادرسی جو وہ عدالت مناسب سمجھے کاسٹ بھی ڈال سکتی ہے کوئی بھی وہ اپنا فیصلہ دے سکتی ہے اس حوالے سے ایک لینمارک ججمنٹ موجود ہے نائنٹی نائنٹی فور اسی ایم آر پیج تھری سکس فائف میں اس پوائنٹ کو واضح کیا گیا تھا کہ ڈگری کے خلاف جب سیکشن بہارہ دو کی سماد تک ڈگری کی اجراء جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جہاں سیکشن بہارہ دو کے اپلیکیشن کے نتیجے میں ڈگری ہی منصور کر دی گئی ہے تو عدالت واپسی قبضہ یا کاروائی جو ڈگری کے تحت ہو چکی ہو بس قبضہ دی دیا گیا ہے جب ڈگری ہی منصور ہو گئی ہے تو پھر وہ ریورس گیر لگے گا اور واپسی قبضہ ہوگا اگر کم دی گئی ہے کوئی چیز ایکزیکشن آف ڈگری میں تو پھر وہ واپس کرائی جائے گی باقیدہ طور پر اس حوالے سے ایک لینڈ مارک جیسمنٹ ہے نائنڈ 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 سی لسی پیج ہے وان زیرو ٹو زیرو اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے سیکشن بارہ دو کی ایکزیکشن کے اوپر جو اثر انداز ہے تو یاد رکھے گا کہ سیکشن بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایکزیکشن آف ڈگری کے اوپر بھی اپلائے ہوتی ہے یعنی وہ ایکزیکشن خواہ کسی قطی آرڈر کی ہے یا کسی ایکزیکشن کسی فائنل ڈگری کی ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح ہی ہوگی اس حوالے سے ایک لینڈ مارک جیسمنٹ ہے لاہور آئی کورٹ کی پی ایل ڈی دو ہزار دو لاہور آئی کورٹ پیج ایٹی وان ہے اب ایک بڑی اہم بات ہے جو پچھلے دنوں میرے نالش میں آئی ہے کہ جب ایکسیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے معاملات چل رہے ہو کوئی ڈگری کے ایکسیکیوشن چل رہی ہو اور اس میں کچھ سپیشل سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں آرڈر ٹوانٹی ون رول نائنٹی سیون مجموعہ حضاب تعدیبانی انیس سو آٹھ میں ایک اپلیکیشن آگئی حافظ کریں کہ جب اجراء ڈگری کے حوالے سے پوزیشن لیا جانا ہے تو اس میں ڈگری دار کو قبضہ دینے میں جو ججمن ڈائٹر یا اس کے جو لوگ ہیں وہ جہداد کے اوپر جو کابس لوگ ہیں وہ کوئی ریزیسٹنس کریں تو اس حوالے سے جو آرڈر ٹوئنٹی ون رول نائنٹی سیون جو اپلیکیشن دے کہ جناب وہاں پہ ریزیسٹنس ہو رہی ہے قبضہ کے حوالے سے تو اس دورانیے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب جو ڈگری تھی عذرداری آگئی ہے اور اس میں سیکشن بارہ دو کی درخواست کے علاوہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ڈگری ہے وہ ڈگری تو فراڈ سے حاصل کی گئی ہے جس کی ایکزیووشن جاری تھی اور ریزیسٹنس کی گئی ہے یامیس ریپرزنٹیشن کے نتیجے میں ڈگری لی گئی تھی اور جائداد پہ جو ججمنٹ ڈیٹر کی جائداد ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں سیکشن ہے آرڈر ٢٠ی رول نائنٹی سیوپی 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 کے تحت بدخلی کی کاروائی کے حوالے سے تو یاد رکھے گا کہ اگر ایسی اپلیکیشن آرڈر ٢٠ی رول نائنٹی سیوپی جو ریزیسٹنس کی اپلیکیشن آ جائے کہ ایکزیکیوشن کے لیے جو ایکزیکیوشن کوٹ نے آرڈر کیا ہے اس کی ایکزیکیوشن کے لیے جو پراپرٹی ہے اس پہ ریزیسٹنس کی جا رہی ہے ججمنٹ ڈیکٹر کی طرف سے یا اس کے کسی نمائندے کی طرف سے تو ایسی اپلیکیشن کو سیکشن بارہ دو انی سوارڈ کی اپلیکیشن کے طور پر اپلیکیشن کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس ڈگری کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے اس قطعی آرڈر کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ایک لینڈمارک جیسمنٹ ہے 2011 وائی الار پیج ہے 2 1 0 9 اور 1992 سی ایمار پیج ہے 1 9 0 8 میں اس بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا اب سیکشن 12 کے حوالے سے مختلف آسپیکٹ پہ ہم نے بحث گابشپ کے موڈ میں کیا ہے اب اس پہ انشاءاللہ مزید ایک سیگمٹ میں اس کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ ہم اپنی گابشپ کا آغاز کریں گے اور میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مختلف جو ٹاپکس ہیں مختلف جو پروپوزیشن ہیں وہ ایس ایم ایس واتس ایپ پہ میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ گاہے بگاہے ہم اس پہ گابشپ لگا سکیں اور جو گابشپ کی ویڈیوز ہیں ان کو ہم ضرورت پڑ جائے تو وہ استعمال کر سکے اس کو دیکھ سکے اور اس کو پتہ چل جائے گا اور علم تو بتانے سے بڑھتا ہے اور سینئر کی طرح علم چھپانے سے علم گٹتا ہے نہیں چھپانا چاہئے علم دوست بننا چاہئے اور علم کو پھیلانا چاہئے بہت شکریہ اللہ حافظ